بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت موجود ہوں دارالعلوم گلزار مدینہ جامعہ مسجد سیفر امان کروالا ٹاؤن رنگیلہ روڈ ہاریپور ازارہ میں آج چودہ اگرس کی سلیبریشن کے موقع پر مختلف مقامات پر سکولوں میں کالجز میں اور بزاروں میں شہراؤں میں جو میں ازادی منائے گی اس حوالے سے میں ایک مدرسے میں موجود ہوں گلزار مدینہ دارالعلوم گلزار مدینہ یہ بچے وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں آج انہوں نے بھی جو ہے اس ازادی کے موقع پر اپنی خوشوں کا ازار کیا کہتے ہیں کہ خیرکم من تعلما القرآن وحلما تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اس قبینا کو جو ان بچوں کی سپریوین کرتے ہیں یہ وہ بچیاں میرے پیچھے جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں مظفر آباد اور گرد و نواز سے مانسیرہ اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں میں ایک قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن سیکھنے کے لیے اپنے سینے میں دفن کرنے کے لیے قرآن کو وہ آج یہاں پر موجود ہیں یہ جو عمل ہے اس مدرسے کا یہ کافی عرصہ سے جو ہے زیر صدارت قاضی گل ریمان نکیال صاحب کی صدارت میں چارہ ہے اور ان کے فرزان قاضی ریاض و ریمان نکیال اور قاضی زیو ریمان نکیال جو ہے اس مدرسے کی سپریوین کرتے ہیں آج میں اس مدرسے میں مجھے احزاز حاصل ہے کہ میں اس مدرسے میں آؤں جس طرح یوم ازادی گلی کچوں بازاروں شہراؤں اور سرکاری طور پر بنایا گیا آج دار العلوم مدرسہ جامعہ میں بھی آج ان بچوں نے قومی توار کو منانے کے لیے اپنے سینے پر پاکستان کا فرزائق لٹکا کر جو ہے ازار خوشی کا ازار کرتے ہیں اس وقت میرے ساتھ بچے موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جوم ازادی کی خوشیاں کیا ہوتی ہیں اس وقت میرے ساتھ عبرار موجود ہے جی اس کا تعلق ازاد کشمیر سے ہے آئیے ان سے تلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَسْوَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ سَوَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ماشاءاللہ جزاک اللہ عبرار کتنے سپا رہے ہو گئے ہیں آپ کے حفاظ پورا قرآن مجید حفاظ ہو گئے پورا قرآن مجید حفاظ ہو گئے تو کدر کے ریلیٹڈ آپ کون سے علاقے سے ازاد کشمیر مزفر آباد آج جوم ازادی چودہ ہیں گاس کی سطح ازادی منا رہے ہیں آپ اس موقع پر قوم کو کیا پیغام دیں گے جشنِ ازادی جس مقصد کے لئے پاکستان بنائے اس میں کیوشش کریں بہت اچھے جی آج یہ جو بچے ہیں دودرہ سے آنے والے ان کا جذبات اور ان کے ساسات ان کے آتھوں میں قومی پرچم اور سینے پہ بھی قومی پرچم لٹکا کے رکھا ہوا ہے جہاں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں اللہ کے عبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات نہ ہو تو اس محفل کا مزا نہیں ہوتا ہے اس وقت میرے ساتھ کیا نامیں عادل کہاں ہیں یہ عادل جی یہ بچا بہت پیارا جی اس کو میں ڈونڈ رہا تھا یہ اس کا نام عادل ہے جی یہ بھی ازاد کشمیر کا ہے میں اس سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے پیاری سی نات اقدس سنا دیں آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رب العلانی اللہ اکبر رب العلانی ہر شیف نکا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد ما شاء اللہ دل کتنے سپا رہے ہو گئے آپ کے قرآن مجید محفظ مکمل ہے اونچہ بولے تاکہ دنیا کو پتا چلے میں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے قرآن مجید مکمل ہے قرآن مجید مکمل ہے شورہ اشر کی آخری دو آیات سنا دیں اللہ 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 لا الہ الا ہوں الملک القدوس السلام المؤمن 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 العزیز الجبار المتکبِّر سبحان اللہ عما يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المسبر له الاسماء مسبر له الاسماء الحسنى يسبح لهما بالسماوات والأرض وهو العزیز الحکیم صدقت یا رب العالمین ماشاءاللہ عدل یہ بہت پیارے بچے جی قرآن کے حفظ ہیں کاری ہیں کہتے ہیں تو بارک اللہ عزیب جا دیو الملک وہو علیہ کل شہن قدیر سب کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ تعالی کی ذات کی ہے اللہ تعالی کی پرابٹی ہے اس پر قادر ہے کوئی بھی اس کے شریک نہیں ہے یہ ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے آج یہ بچے جو آج عفرض قرآن کر رہے ہیں اور دارر علوم جو گزار مدینہ ہے کروالہ ٹاؤن میں بچوں نے جو عفرض کیا قرآن کیا اور بڑے پیارے انداز میں جس جی صورت کا میں نے پوچھا انہوں نے اس کی تلاوت کی مجھے خوشی ہوئی کہ میں اچھے جگہ پہ پہنچا ہوں اور اچھے لوگوں کی یہ میں آپ کو ڈکمنٹری بتا رہا ہوں اس وقت اس مدرسی کے جو آنور ہیں جنہوں نے جن کی سپریوئر میں یہ چاہ رہا ہے قاضی زیور امان نکیال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیسی تربیت ہے بچوں کے ساتھ ان کا کیسا نظام تھا اور ان کی کیا تربیت تھی قاضی نکیال صاحب میرے ساتھ زیور امان نکیال صاحب موجود ہیں میں اس سے پوچھوں یہ جو میں ازادی کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے اور یہ بتائیں گے بچوں کی رینس ہے ان کا طریقہ اور ان کی تربیت اور ان کا ڈسپلنگ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ امام آباد خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو احساس جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا معزز سامین جمال صاحب کا رائل ٹی وی کا اور ان کے ساتھ دوسرا الجزیرہ ٹی وی سے یہ تعلق رکھتے ہیں باقی مختلف چینلز کے ساتھ ان کا تعلق ہے یہ بیورو چیف ہیں رائل ٹی وی کے تو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ یہاں پر آئے ہماری اس تقریب کو انہوں نے کورج دی اللہ ان کو جزائے خیر تا فرمائے اور یہ تقریب صرف دارالعلوم گلزار مدینہ کروالا ٹاؤنگ محلہ ٹنگی شلپ آم جی ٹی روڈ ہری پوری کی تقریب نہیں ہے بلکہ آج پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستانی بستے ہیں اپنے پیارے وطن ملک پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے آج یوم پاکستان کو ازادی کے طور پر ازادی مبارک کے طور پر منا رہے ہیں اور الحمدللہ ازادی جس طرح بہت بڑی نعمت اللہ کی اور اللہ نے انسان کو آزاد ہی پیدا کیا ہے لیکن اگر آپ چودہ اغسط انیس سو سنتالیس سے پہلے جائیں تو اس وقت جو ہے کئی سو سال تک انگریزوں نے ہماری اوپر حکمرانی کی اس طرح مختلف قومیں جو مسلمانوں پر حکمرانی کرتی رہیں لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم وہ بہت زیادہ ہو گئے تو اس کے بعد قائد عاظم محمد علی جناح علامہ اقبال مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا زفر احمد عثمانی اس طرح بڑے بڑے جید علماء اکرام اس طرح مولانا محمود الاسند دیوبندی مولانا سہین احمد مدنی اور ان لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی پاکستان بنانے کے لیے اور پاکستان جو تحریک چلی تحریک پاکستان کی تو اس میں علماء اکرام نے اتنا کردار ادا کیا کہ تاریخ کے عراق آپ پلٹیں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ایک ایک دن میں ستر ستر علماء اکرام کو سولی پر لٹکایا جاتا رہا اور انگریز اتنا ظلم ستم کرتا رہا اتنا جبر کرتا رہا کہ سیکڑوں علماء اکرام اپنی جانوں سے ہاتھ دوتے رہے اور برحال علماء اکرام نے اس تحریک کی سرپرستی کی اور علامہ اقبال قائد عظم محمد علی جناح اس تحریک کے وہ بانیان ہیں اکرام کی رہنمائین میں قائد عظم محمد علی جناح نے تحریک شروع کی تو الحمدللہ مسلمانوں کے لاکھوں مسلمانوں کی قربانی اور احجرت کے بعد اللہ رب العزت نے یہ پاکستان جیسا عظیم ملک ہمیں عطا کیا اور پاکستان کے موجودہ الات پر جو ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس نے ازادی نہیں منانا چاہیے اور ایسی تقریب نہیں کرنی چاہیے ہم ازاد نہیں ہیں الحمدللہ ہم ازاد ہیں اس طرح آپ میں ایک یا دو ہفتے پہلے دیکھیں بڑے بڑے مدارس کو بھارت کے اندر بند کر دیا گیا پاکستان میں بھی یہود نصارہ کے کچھ اہلکار ہوتے ہیں اور ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو اکثر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مدارس دینیا کو بند کرنے کی کوشش کی جائے یہ الادہ ٹاپک ہے اس پر میں اکثر بات کرتا بھی رہتا ہوں برحال اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ یعنی کہ مدارس دینیا جس طرح باقی پاکستان کی عوام وہ اپنے ملک سے اپنے وطن سے پاکستان سے محبت کرتی ہے اسی طرح مدارس دینیا کے طلبہ اکرام مدارس دینیا کے علماء اکرام اسادزہ اور مدارس دینیا سے ریٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں وہ الحمدللہ اسی طرح اسی جوش جذبے کے ساتھ اپنے وطن سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارا ادارہ ہے اس کے اندر یتیم غریب ندار بچے پڑتے ہیں اور الحمدللہ ان کو مکمل تعلیمی ضروریات وہ مدارسے کی طرف سے موئیہ کی جاتی ہیں اور اس طرح ان کا ریائش پوشاک میڈیکل تمام ضروریات تین وقت کا کھانا یہ مدارسے کی طرف سے فی سبیللہ یہ ان کو موئیہ کیا جاتا ہے اور الحمدللہ ہمارے قاری محمد عدریس صاحب بڑی میند ان پر کر رہے ہیں دوسرے کاری صاحبان ہیں تو ان پر بڑی میند کرتے ہیں اس طرح ان کو مختلف سکلز وغیرہ انرز وغیرہ وہ بھی جو انہا الحمدللہ سکھانے کا اعتمام موجود ہے اور اس کے اندر الحمدللہ ہماری حریپور کی عوام پہلے سے بڑھ چڑھ کر وہ تعاون کر رہے ہیں الحمدللہ خود لوگوں کے علاعت بڑے کمزور ہیں لیکن ایک دین کا جذبہ ہے لوگوں کے اندر مدارس کے ساتھ تعاون کا جذبہ ہے خاص کر قرآن پاک سے عوام الناس کی محبت ہے اسلام سے محبت ہے چلتے ہیں ہمارے ساتھ تو ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ طلبہ اکرام کیسے ان کی تعلیم و تربیت کیا نظام ہے تو اس پر میں نے جواب دے دیا تو اللہ رب العزت سب کا یہاں پر آنا اپنی برگالی میں قبول و منظور فرمائے خصوصا ڈاکٹر ارسیت جمال صاحب کا کہ انہوں نے آئے یہاں پر آئے اور ہمیں جو ہیں انہوں نے عزت بکشی اور ہماری اس تقریب کی کورج کی انشاءاللہ ابھی اس کے بعد یہی طلبہ اکرام انشاءاللہ تربیلہ ڈیم کی طرف روانہ ہوں گے اور اس کے علاوہ مختلف پارس وغیرہ میں جائیں گے اپنے وطن کا دیدار کریں گے وطن کی جو ہے مختلف سیحتی مقامات کے جو ہے انشاءاللہ یہ طلبہ اکرام دورہ کریں گے اور یہ بھی ان کا حق ہے اور اس کے لیے میرے چھوٹے بھائی قاضی ریاضر ارمان نے چودری یاسر گجر نے الحمدللہ اس میں بڑا بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا ہے اللہ سب کی سائی جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے اور الحمدللہ میرے والد مخترم مجاہد ختم نبوت خطیب ازارات جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے پی کے سبائی امیر مولانا قاضی علمان صاحب ہماری سرپرستی فرماتے ہیں اور باقی علماء اکرام بھی عریپور کے جید علماء اکرام ہماری سرپرستی فرماتے ہیں ان کی دعاوں سے الحمدلللہ یہ ادارہ یعنی کامیابی اور کامرانیوں کے طرف گامزن ہے اللہ سب کے تعاون اس سے پہلے کتنے بچوں نے تعلیم جو ہے قرآن مکمل کر کے وہ تفارہ ہوئے الحمدلللہ کیونکہ یہ ایک نیا ادارہ ہے پانچ چھ سال ہوئے اس ادارے کے ٹائم ہوئے تو اگر جو ہے گزشتہ سال کی پراگرس آپ کے سامنے رکھی جائے تو بتیس بچوں کی الحمدلللہ یہاں پر دستار بندی ہوئی ہے جن میں جو ہے بارنا بچے وہ حفظ قرآن یہاں سے وہ تعلیم مکمل کریں گے یعنی ہر سال کی پراگرس یہی ہے کہ دس بارنا بچے پانچ بچے آٹھ بچے وہ الحمدللہ اللہ کے قرآن قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے میں سجا کر قرآن کے نور سے منور ہو کر یہاں سے جاتے ہیں الحمدللہ تعلیم و تربیت کا مکمل الحمدللہ پوری نگرانی یہاں پر الحمدللہ کرتے ہیں پر تعلیم و تربیت کا مکمل نظام یہاں پر موجود بہت شکریہ آپ کا جی ہاں مدرسے مدرسے بچوں کی تربیت ان کا رہن سین ان کا کھانا پینا ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو ان کی سپرویئن کرتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اور مخیر ارزاد کا بھی میں دل سے مشکور ہوں کہ یہ بچی آفذ قرآن ہوں گے جس جس جگہ پہ قرآن سنائیں گے پڑھیں گے اس میں ان لوگ بھی برابر کے شریک ہوں گے جو ان کی کفائلت کرتے ہیں اس وقت قاضی ریاض و رمان نے کہا میرے ساتھ موجود ہے جی یہ چھوٹی پر آئے ہوں ہیں قطر میں ہوتے ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان بچوں کے حوالے سے ان کی کیا خلات ہیں ابھی یہ یہ ٹور کرنے جا رہے ہیں چودہ اگست کے حوالے سے یہ سیار و تفریق پر جائیں گے ابھی یہ بہت سری جگہ بچے تیار ہیں انشاءاللہ یہ جائیں گے ان کی کھیل کود کا ان کی تربیت کا ان کی سارا تعلیم و تربیت ہوتی ہے وہ ایک ٹیم ٹیبل کے ذریعے ہوتی ہے اور انہوں نے ترطیب دیا ہوتا ہے یہ سارا کیال کریں گے آئین سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے اپنا قمتی وقت نکالا اور ادھر آئے ہمارے مدرسے میں داراللوم گلزار مدینہ اور ریاض کروالہ ٹاؤن میں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کی محبت کا آپ کی خلوص کا اسی طرح کافی حضرات جو مدرسے کا تعاون کرتے ہیں انہوں نے بتایا اور کاری ادریس صاحب جو مدرسے ہمارے انہوں نے چودہ اگاستہ آ رہی ہے بچوں کے لئے کوئی انتظامات بغیرہ ہوں کوئی بچے اپنا پرگرام تیہ کریں کہیں جانے کے لئے خمپورٹ ڈیم یا اس طرح تربیلہ ڈیم تو میں نے اور چودری یاسف صاحب نے پرگرام بنایا اور نائب محتمین صاحب قاضی زرمان صاحب سے بات کی بچوں کو لے کے جانے چاہیے تو پھر وہ ہمارا پرگرام بان گیا کاری صاحب سے بات کی انہوں نے بولا ٹھیک ہے جی میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں کاری صاحب مرکزی جامس چند بدنی اڑا درمہ دریپور کے امام ہیں تو وہ بھی ہمارے کافر میں شامل ہوئے ابھی انشاءاللہ ہم ادر سے نکلیں گے بائی پاس ہریپور سے ہوتے ہوئے چھپ روڑ سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے انشاءاللہ چکائی ٹھین پارک کے اندر وہاں بچوں کو تھوڑا سٹیک کرائیں گے پھر اس کے بعد بچے اپنا گھومیں گے پھریں گے جھولوں کے اوپر اپنی سیرو تفریق کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ بچوں کے لیے چودری یاسر اکبر صاحب کی طرف سے بریانی کا بندوبست کیا گیا ہے اور اس طرح الحمدللہ جو تاب میرے سے ہوا بوتل وغیرہ چارٹ وغیرہ وہ اس کا ہی بندوبست کیا انشاءاللہ بچے بہت ریفریشمنٹ کریں گے اور بچے انشاءاللہ خوش ہوں گے اور اسی طرح سارے مدارس والے جس طرح مولانا قاضی زیورمان نکیال صاحب مدرسی کی نگرانی کر رہے ہیں اور جس طرح بچوں کو درزیوں کا کام ٹیررنگ کا کام اور اس طرح باقی سکیل کا انہوں نے بولا ہے اگر لوگ حدیث کی تلیم انشاءاللہ ہم قرآن حدیث کی تلیم بھی دیں گے اور ساتھ انشاءاللہ ایسا دنیاوی علم برسوں کو سکھائیں گے جو انشاءاللہ ان کے آگے قیمتی ان کا مستقبل قیمتی ہوگا انشاءاللہ ان کے ولدین بھی مستقم ہوں گے اور یہ بچے بھی مستقم ہوں گے اور آخر میں میں آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شجمال صاحب بیرو چیف ازارہ ڈیویزن رائل نیوز اور وائی صاحب اردو وائی صاحب پبلک نیوز الجزیلہ اردو ازارہ کے آپ بیرو چیف میں بہت بہت شکریہ اور یہ ہمارا میسوچ آپ انشاءاللہ فیس بوک واتس اپ اور گروپوں کے اندر شیئر کریں گے اور انشاءاللہ میری طرف سے سمام جتنے صافیہ ذرات ہیں ازارہ ڈیویزن کے یہ نہیں اریپور کے ازارہ ڈیویزن کے جتنے صافیہ ذرات ہیں آپ اس مدرسی کی تشہیروں کی طرف کریں انشاءاللہ اپنی فیس بوک پیجوں کی اوپر واتس اپ گروپوں کے اندرے اس کو انشاءاللہ شیئر کریں اور جتنا انشاءاللہ تعاونوں لوگ کریں گے اس کے اندر آپ کیسے بھی بڑھے گئے انشاءاللہ اگر ایک بچے درست قرآن کی تعلیم مکمل کرتا ہے حفظ مکمل کرتا ہے وہ آگے جاتا ہے انشاءاللہ وہ آپ نے دس آدمیوں کو ساتھ لے کے جنت میں جائے گا اگر انشاءاللہ آپ کی وجہ سے اس بچے کا قرآن مجید مکمل ہوئے یا آپ کی وجہ سے اس بچے نے کوئی کھانا کھایا کوئی آٹا چنی وغیرہ تو انشاءاللہ وہ آپ کا رہگانی جائے گا انشاءاللہ وہ قیامت کا دن ہوگا وہ بچہ بولے گا دس آدمی ہیں یہ لیکن اللہ دیکھ رہے فرشتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کہہ دیکھ رہا اس کیا نظام چر رہا ہے کن کن لوگوں کی محبت مدارس کے ساتھ علماء کے ساتھ دینی مراقص کے ساتھ تو اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو بھی بولے گا ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب جی بالکل قاضی ریاض و رمان نکیال جو ہے وہ قطر میں ہوتے ہیں اور ہمارا ہیڈ کوارٹر جو ہے جزیرہ اردو کا وہ قطر میں ہے اور بہت لوگ جو ہے پاکستان میں اس پروگرام کو دیکھتے اور پسند کرتے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس وقت میرے ساتھ کاری ادری صاحب موجود ہیں جنہوں نے بچوں کی تربیت کی ان کو قرآن سکھا رہے ہیں ان کو تعلیم دے رہے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں جی کاری ادری صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بچوں بچے آپ کی قومی سرمایہ قرآن سکھا رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں بچے آپ کو تانگ تو نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں الحمدللہ یہ قرآن پڑھنے والے بچے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ گے تو دینی سکون ملتا ہے جتنے بھی انسان دھکاوٹ محسوس کرے تو ان بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو یقین مانے کہ بہت دلی سکون ملتا ہے اور ساری دھکاوٹ دور ہو جاتی ہے تو الحمدللہ یہ قرآن پڑھنے والے بچے ہیں یہ قوم کے سرمایہ ہیں اور والدین ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں بچوں کو ہمارے پاس بیچتے ہیں پھر ہمارا اخلاقی طور پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم بچوں کا ہر طرح سے ان کا خیال کیا جائے ان کو ہر طرح سے ہم ایسی سولیات عطا کریں کہ جن میں بچوں کو اگر وہ گھر میں اگر کوئی چیز ان کو ملتی ہے تو ہم کوشش کریں وہ مدرسے میں ملے ان کو تو الحمدللہ یہ ہمارے قاضی صاحب ہیں زہرمان صاحب اور قاضی ریاض صاحب یہ مدرسے کے ناظم ہیں ان کے ساتھ آگئے تو الحمدللہ مجھے کافی ساری چیزیں ایسی نظر آئی ہیں کہ ان کے اندر اللہ پاک نے وہ چیزیں رکھی ہیں کہ وہ طلباء کے لیے اور مدارس کے لیے اور مدرسے کے لیے بڑی فکر رکھتے ہیں اللہ پاک ان کو دنیا آخرت میں عجر عظیم اتا فرمائے بہت شکریہ جی ہاں کہتے ہیں اپنے لیے تو سب جیتے ہیں دوسروں کے لیے جینا عبادت ہے میری اپیل ہے آئیے آج اید کرتے ہیں اس یوم ازادی کے موقع پر اید کرتے ہیں کہ اپنے ایسے کا ایک دراخت لگائیں اپنے ایسے کے ایک بچے کو آپ سے قرآن بنائیں کوئی نیکی کا کام کہا جائیں کہ روز قیامت والے دن میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طرح کھینچیں کہ یہ میرا ہے تو میرے خیال میں ان کی جو دنیا اور آخرت ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے کیمرہ مین کے ساتھ تیر اقبال کے ساتھ میں ڈاکٹر عرشت جمال ڈویزنل بیرو چیف حری پور ہزارہ اپنے 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 ا پاکستان 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 زندہ پاکستان 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 روز